اپوزیشن کہہ رہی ہے دو ملکوں نے پارٹی فنڈنگ کی پیشکش کی نام نہیں بتا سکتا کیونکہ ان ممالک سے ہمارے تعلقات ہیں وزیراعظم عمران خان کا انکشاف کہا نون لیگ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی فورن فنڈنگ کی تحقیقات کو پبلک کیا جائے پی ٹی آئی کو چینی والے پاپر والے نے فنڈنگ نہیں کی پی ٹی آئی کو فنڈنگ کرنے والے چالیس ہزار افراد نواز شریف کے پاسپورٹ میں توسیر نہ کی تو وہ سیاسی پنہ لیں گے ان کے سعودی عرب جانے کی کوئی اطلاع نہیں نواز شریف کی واپسی کے لیے کوئی تاریخ نہیں دے سکتے وزیراعظم عمران خان کا بول نیوز کو انٹرویو فلز الرحمن کو مولانا کہنا جرم ہے عوام نے سیلیکٹڈ کو ریجیکٹ کیا ہے عمران خان کے نئے پاکستان میں عوام کی دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا پی ڈی ایم انیس جنوری کو الیکشن کمیشن پر بھرپور احتجاج کرے گی مولانا فضل الرحمن کا لور علی میں تقریب سے خطاب پی ڈی ایم کو صرف شہرہ دستور سے ملحی کا پارکنگ میں احتجاج کی اجازت دی جائے الیکشن کمیشن نے چیف کمیشنر اسلام آباد کو خط لکھ دیا ماضی کے حکمرانوں نے مختلف اداروں میں دو نمبر لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے حکومت کی مجبوریاں ہیں کچھ آئینی پوسٹیں ہیں جہاں سے ہم لوگوں کو نہیں ہٹا سکتے چیئرمن پیمرہ سے متعلق سوال پر وزیر آزم کا جواب بکلہ صحافیوں اور سیول سوسائٹی کا چیئرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ اکتیس روز گزر گئے عوام کو حکومتی ایکشن کا انتظار ملک بھر میں پیمرہ دفاتر کے باہر چیئرمن کے خلاف احتجاج لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمن پیمرہ سلیم بیک کی تائیناتی چیلنج عدالت نے پیمرہ سمیت تمام فرقین سے جواب طلب کر رکھا ہے ہم حکمرانوں کے خلاف نہیں طرز حکمرانی کے خلاف ہیں جھوٹی امیدے دینے والی حکومت کب سجیدگی اور ذمہ داری دکھائے گی وفاقی حکومت کے لیے اب یا کبھی نہیں کا وقت آ گیا خدارہ قوم کی حالت پر رحم کریں وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شہ کا ٹوئیٹ مہنگائی سے جینا دو بھر حکومت نے پیٹرول تین روپے بیس پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے پچھوانوے پیسے مہنگا کر دیا لائٹ ڈیزل چار روپے بیالیس پیسے اور مٹی کا تیل تین روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا رمامہ میں دوسری بار پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا